پہلے آپ کہتے تھے آتم گیانی کبھی سامنے نہیں آتا لیکن اب آپ سامنے آ رہے ہیں پہلے آپ کہتے تھے کہ میں دان نہیں لیتا اب آپ دان بھی لیتے ہیں سمجھ لو بات کو کیونکہ آپ کیول ویروہ بحث کی باتیں کرتے ہیں آپ گیان کی بات نہیں کرتے یہ بات میں نے کب کہی تھی شاید آپ کو نہیں پتا جب میں نے نیا نیا چینل بنایا تھا اور میں کوئی بھی ویڈیو نہیں بناتا تھا اپنے فیس کی اپنے شریر کی سامنے نہیں آتا تھا کیول گیان کو پیش کرتا تھا کیونکہ میرا مقصد کیول لوگوں کو یہ گیان پہنچانا تھا اور ان کو آشرم میں جوڑنا تھا میں کالا بیک گراؤنڈ اور سفید اکشروں کو لکھ کر سسنگ کرتا تھا کیونکہ میں اس وقت گرو پدپے بھی نہیں تھا اور نہ ہی میری کوئی اکانشاہ تھی کہ میں گرو پدپے بیٹھوں کیونکہ دو ہزار دس سے میں لگاتار آشرم کی سیوہ کر رہا تھا دو ہزار بارہ تیرہ میں ہی گرو جی نے بولنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھو سنسار کو جگانا ہے تو سادو ہو جاؤ پندرہ میں تو کئی بار باقی سنتوں نے بھی مجھے بھنڈارے میں لنگوٹی دینے کا پرستاو رکھ دیا کہ نتن کو لنگوٹی دو نتن کو لنگوٹی دو لیکن میرا لکشے تھا ہی نہیں لنگوٹی لینا یہ بات بہت سے لوگ جانتے ہیں پرانے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں نمبر دے دوں گا بات کر لینا ہمارا ایک ہی مقصد تھا کہ سب لوگوں کو کیسے بھی آتم گیان پتا چلے ان اکشروں کو ان منتروں کو سروے سروہ مان کے بیٹھے ہیں جیون برباد کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کے اپنی آتما روپی ستے کو جانے ادھیائے تین ستروہ شلوک اچھی طرح پڑھئے ایلڈی جوتپور جی شاید آپ کی گیان کی آنکھیں کھول جائیں آپ رامپال جی کے شیشیں ہیں مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا جب گیتہ آپ نے کھولی ہے تو گیتہ اچھی طرح کھولی ہے ادھرے گیان سے آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے اور جو اوم تدست کی بات ہے ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوم تدست ہوتا کیا ہے جہاں پر اوم تدست کا جکر ہے گیتہ میں اسی کے آگے کے تین شلوک اور پڑھ لیجیے آپ کو پتہ لگ جائے گا اوم تدست کیا ہوتا ہے آپ کو بھرمت کر دیا گیا اوم تدست کے نام پر اچھی طرح پڑھئے اس کو نہیں اگر آپ کے پاس ہے تو میں بھیج دوں گا آپ مجھے میسیز کر دینا 9256111007 نمبر پہ آپ کو ہمارے دشمن نہیں ہیں آپ بھی پرماتما کو پانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں تمام گروہ دھارن کر کے آج آپ رامپا جی مہاراج کے پاس بیٹھیں اس میں آپ کی بڑھائی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا ٹھیک سمجھا پہلے کسی اور گروہ کے پاس تھے تھوڑا گیان آگے کا ملا اور آگے چلے گئے اس پرکار اگر اب آپ پکشپات کریں گے تو آپ اپنے ساتھ دھوکہ کریں گے کسی کے ساتھ دھوکہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ پرماتما نے کہا ہے سب کا ہو کا لیجئے سانچا شبد نیہار اور پکشپات مت کیجئے کہیں کبیر ویچار اور رامپال جی کے بھگت کیا کرتے ہیں کہ نتنداز کا سسنگ مت سننا نام کھنڈ ہو جائے گا کبیر صاحب نے ایسا کبھی کہا ہی نہیں کہ کسی کا بھی سسنگ سن کے نام کھنڈ ہو جائے گا اگر آپ گیان چرچہ کرتے ہیں کسی کے بھی ساتھ تو پہلے اس کی بات آپ کو سننی ہی پڑے گی اور اگر آپ اس کی بات سننے سے آپ کو نام کھنڈ ہو جائے گا تو پھر آپ گیان چرچہ کے قابل ہی نہیں ہیں آپ لوگ کو گھر میں بیٹھ جانا چاہیے نہ کی گلی گلی کتابے لے کے گھومنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنی بات بتانا چاہتے ہیں تو سامنے والے کی بھی سننی پڑے گی آپ کو اور اگر ہمارا سسنگ سننے سے نام کھنڈ ہو جاتا ہے تو ایک لاکھ دس ازار لوگوں کا نام کھنڈ ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا سسنگ سن لیا ہے بھلے دو منٹ کا سنایا ہو لیکن سن تو لیا نا تو اس گلت فہمی سے باہر آ جائیے ٹھیک ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ آتم گیانی سامنے نہیں آتا میں بلکل نہیں آتا آج بھی نہیں آتا لیکن پرماتما نے ایسا پد دلوا دیا گرو کی دیا سے ایسا پد مل گیا کہ مجھے آنا پڑا مجبوری ہے میری سمجھے کیونکہ گرو پد جب مل جاتا ہے تو گرو اور ششش کو آمنے سامنے آنا ہی پڑتا ہے نام دیکشہ ہوا میں نہیں ہوتی ہے آمنے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے سسنگ کرنا پڑتا ہے تو آپ اس بات کو مت بولیے کہ پہلے ایسا تھا ویسا تھا پہلے کنڈیشن کچھ اور تھی میں گرو پد پہ نہیں تھا مجھے سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ چیلا ہی سب کا کلیان کروا دیتا گرو کے دوارا سمجھے لیکن آپ نے بات چھیڑی ہے تو سمجھ لیجئے جب مجھے گرو پد ملا ہے دوہزار بیس میں اس کے بعد ہی میری کوئی پہلی ویڈیو آئی ہے اس سے پہلے آج تک آپ دکھا دینا کہ نہیں ویڈیو آئی ہے ایسا نہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ دان نہیں لیتے دان ہم اپنے لیے آج بھی نہیں لیتے پہلے آپ سمجھ لیں کہ دان کیا ہوتا ہے اور پرمارت کیا ہوتا ہے اچھی طرح سمجھ لیں جو لوگ اپنے لیے دان مانگتے ہیں اپنے آشرموں کے لیے چندہ اکھٹا کرتے ہیں اپنے ایشو آرام کے لیے دان مانگتے ہیں وہ منع ہے ہمارے پنت میں وہ آج بھی منع ہے پرمارتما نے دو ہاتھ دیئے ہیں دو پیر دیئے ہیں محنت کرو اور روٹی کماؤ سمجھیں ہمارے ہاں پیٹ بھرنے کے لیے دان لینا سخت منع ہے اور اگر کوئی سادھو اپنے آشرم کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے دان لیتا ہے تو اس کی درگتی پکی ہے ابھی بھی سن لیں تو صاحب نے کہا ہے مر جاؤں مانگو نہیں اپنے تن کے کاج اور پرمارت کے کارنے وہ ہناوے لاج سمجھے تو ابھی آپ ویروتہ باس میں ہیں کوئی بات نہیں ویروت کریے ویروت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ساری عمر ستی کو اندیکھا کر کے کیول ویروت ہی کرتے رہیں گے تو کچھ پلے نہیں پڑے گا آپ گروگرند صاحب کی وانیاں چیک کریے جس میں انہوں نے باون اکشر کے بعد چھوڑنے کے بعد ایک اکشر کا جکر کیا ہے ابھی آپ اس ایک اکشر کو جان ہی نہیں پائیں گے جب تک آپ ہمارے سرسنگ نہیں سنیں گے باون اکشر جورے آن سکیانہ اکشر ایک پہچان ساری عمر کھوچتے رہو گے تب بھی اس ایک اکشر کا یعن نہیں ہو سکتا آپ کو کیونکہ آپ دہے کے چکر میں پڑے ہو باون اکشر کے چکر میں پڑے ہو اور کبیر ساگر میں صاحب بانی لکھی ہے نہیں کبیر نہیں دھرم داس اکشر ایک سب گھٹ ہی نیواز کیا ہے وہ ایک اکشر آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے سمجھے ہمارے چینلوں پہ کوپی آئٹ سٹرائک آ رہی ہے اور چینل بند کیے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی چال ہے ویروہ دیوں کی لیکن اب اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمارے دو تین